بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں پہ لکھا ہے چپٹن بر ٹو ڈسک پلیٹنگ سسٹم اور اس میں ہم نے ابھی تک جو ہے وہ انٹرڈکشن کی ہے ٹھیک ہے اور آج ہم انشاءاللہ اڈوانٹریز آف ڈاس اور ڈاس فائلز اور جو اس کا انٹر فیس ہے اس کو اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے تو اب ہم اپنی سکرین کی طرف چلتے ہیں ہماری جو ہے وہ یہ جی تو جس طرح ہم نے ٹاپکس میں لکھا دیکھا تھا اڈوانٹریز آف ایم ایس ڈاس یعنی کہ ایم ایس ڈاس کے کیا فائدہ ہیں اس کو انسٹال کر ہم کیوں کرتے ہیں تو اس کا اگر ہم پہلا فائدہ دیکھیں تو لکھا ہے it is a very light weight operating system جب ہم موازنہ کر رہے تھے تو وہاں پہ بھی آپ نے یہ نوٹ کیا تھا کہ یہ جب ہم اس کو انسٹال کرتے ہیں نا تو یہ آپ کی بہت زیادہ جگہ اکوپائی نہیں کرتا بلکہ کے بیز میں کہنے کہ اس کو وہ اکوپائی کرتا ہے جب یہاں لوڈ ہوتا ہے یہاں آپ کی ہارڈ ڈسک میں سیو ہوتا ہے تو اسی لیے کہ it is a very light weight operating system as compared to اگر ہم بات کریں جو ہے وہ graphical user interface نا ٹھیک ہے جی تو نمبر ٹو it has less latency as it does not support multitasking یعنی کہ یہ جس طرح جس طرح کے ہماری پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ یہ single user operating system ہے ایک وقت میں یہ ایک ہی یوزر کو support کرتا ہے اور ایک وقت میں ایک ہی task جو ہے نا وہ perform کرتا ہے جب ایک وقت میں ایک ہی task perform کرتا ہے تو ظاہر ہے اس میں پھر latency جو ہے نا وہ نہیں ہوگی بلکہ بہت زیادہ کام ہوگی اچھا اس کے بعد اس کا نمبر ٹھری فائدہ ہے the system boot up process very faster in ms-dos compare to other یعنی کہ جب آپ اس operating system کو load کرتے ہو نہیں یعنی کہ جب آپ computer on کرتے ہو اگر تو window ہے تو آپ کو 10-12 second لگیں گے desktop آنے تک لیکن جب آپ جو dos ہے جس کمپیوٹر میں dos ہے اور جب آپ اس کو load کرتے ہو یعنی کہ on کرتے ہو تو یہ ایک دو second میں کہہ لیں کہ یہ آپ کے سامنے یہ جو ہے operating system load ہو کے آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا جی تو یہ تو تھا اس کے advantages اب ہم ساتھ اس کے decent advantages بھی دیکھ لیتے ہیں it is limited to very few applications اچھا یہ اس کی applications جو ہیں وہ بڑی few ہیں اور یعنی کہ بڑا ہی کم استعمال ہوتا ہے مجودہ دور میں اور it has command line interface اور command line interface ہے یعنی کہ commands کے ذریعے user نے باتچیت کرنی ہے تو اس لیے یہ user friendly نہیں ہے اور بھی ظاہرہ اس کے جو فائدے ہیں وہ اور نقصان ہیں وہ ظاہرہ ہوں گے تو انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ اس سے کرتے جائیں گے ٹھیک ہو گیا جی تو اب ہم جو ٹاپک تھا ہمارا بہت ہے جی ڈاز فائل کے نام سے تو یہ دیکھیں اچھا یہ جو slides ہیں نا یہ جو پی ڈیا فائل انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ ساتھ شیئر کروں گا آپ نے پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہو گیا جی تو یہ دیکھیں ڈاز فائل یعنی کہ جب ہم operating system install کرتے ہیں جو ڈاز ہے تو اس کی فائل بھی ظاہرہ ہے آپ کے computer میں save ہوتی ہیں تو وہ کتنی طرح کی ہیں تو ڈاز ہے اس میں کچھ فائل کو ہم کہتے ہیں یہ batch فائل ہوتی ہیں اور اس کی جو پہچان ہے وہ بی اے ٹی ہے اور اس کے بعد کچھ فائل ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کام فائل ہائیں یعنی کہ یہ commands فائل ہوتی ہیں اور کچھ فائل ہائیں ان کو ہم executable فائل کہتے ہیں اور اس کو ہم exe فائل بھی کہتے ہیں اور یہ اس کی پہچان کیا ہوتی ہے یہ exe اس کی جو ہے نا وہ پہچان ہے ٹھیک ہے جی تو اس کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے تو next topic تھا ہمارا وہ dash commands کے نام سے تھا ٹھیک ہے جی تو اگر ہم دیکھیں تو یہ دیکھیں dash commands کے نام سے ہے لیکن اس سے پہلے کیا ہے اس کا interface ہے تو اس کا جو interface ہے اس کو ہم دیکھ لیتی ہیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں یعنی کہ جب ہم یہ آپ کے سامنے load ہوتا ہے نا تو یہ اس طرح آپ کو اس کی جو سکرین ہے نا وہ نظر آتی ہے اور آپ کو اوپر یہ دیکھیں commands جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہے یعنی کہ یہ black screen ہے اور یہاں پہ آپ کو command نظر آ رہے ہیں تو یہ ہے جی اس کا interface اور next کے ہے جی dash commands ہیں تو اب ہم dash commands والی جو slide ہے اس پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ آہ یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے جی آہ یہ والی ہے یہ ٹھیک ہو جی یہ نظر آ رہی ہیں جی آپ کو جے بالکل ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہے جی dash consist of series of program design to control the computer sources یہ کیا کرتا ہے کہ یہ جو کمپیوٹر یہ commands جوہاں کیا کرتی ہیں یہ جو مختلف programs ہیں نا ان کو control کرتی ہیں dash commands have three parts یعنی کہ جو commands ہیں نا جب ہم apply کرتے ہیں تو تین parts ہوتے ہیں ایک تو ہم file کا نام لکھتے ہیں پھر parameters دیتے ہیں اور پھر ہم switches کر اس کو switches دیتے ہیں یعنی کہ یہ تین چیز ہوتی ہیں کسی بھی dash commands کے اندر اور کہہ رہا ہے کہ mostly these commands consist of regular English word like اچھا عمومی طور پر جب ہم commands دیکھیں گے نا تو یہ ایسی ہے جیسے ہم English میں نہیں کوئی instructions دیتے ہیں تو یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے اگر ہم نے کسی چیز کو erase کرنا ہے تو ہم لکھتے ہیں نا erase بولتے ہیں نا erase تو ادھر بھی اگر آپ نے کسی چیز کو erase کرنا ہے تو ہم لفظ کیا لکھیں گے erase اگر copy کرنا ہے copy delete کرنا ہے ڈیل print کرنا ہے تو print تو یہ انگلیش جو words ہیں نا اس ہی طرح سمجھنے کہ ہم commands دیں گے تو next ہے جی types of commands ہیں جی اگر ہم دیکھیں تو there are two types of commands ہیں ایک کا نام دیا گیا ہے internal commands اور ایک کو ہم کہتے ہیں کیا ہیں جی external commands ناموں سے ظاہر ہوتے ہیں انٹرنل مین کے اندرونی اور ایکسٹرنل مین کے بیرونی تو ہم مزید تفصیل اس کی دیکھتے ہیں جی اگر ہم انٹرنل commands کے بات کریں تو یہ لکھا ہوا ہے das internal commands are stored in the command files اچھا یہ جو commands ہیں نا جو internal commands ہیں das کی یہ کس کے اندر save ہوتی ہیں کس file کے اندر commands.com کے نام سے یہ جو file ہے نا اس کے اندر save ہوتی ہیں اور das یہ جو internal commands ہیں نا are loaded automatically into the memory when you start your computer یعنی کہ یہ جو command.com کے نام سے file ہے نا اس کے اندر ہی ساری internal commands ہوتی ہیں اور یہ کب لوڈ ہوتی ہے جیسے ہی ہم operating system on کرتے ہیں یعنی computer on کرتے ہیں تو یہ لوڈ ہو کے کہاں پہ آ جاتی ہے ریم پہ یعنی کہ یہ automated یہ لوڈ ہو جاتی ہے اور these include the simpler and common command data needed to the regular basis اچھا یہ عمومی طور پر یہ جو commands ہوتی ہیں نا یہ عام استعمال میں ہوتی ہیں اور یہ بڑی سادہ سی commands ہوتی ہیں اور internal command are the part of command.com اور یہ کون سی file میں save ہوتی ہیں command.com میں اور یہ file خود بخود جو ہے نا وہ load ہو جاتی ہے جیسے ہی ہم computer on کرتے ہیں اور یہ ریم میں خود بخود جو ہے نا وہ load ہو جاتی ہے اور یہ کچھ internal commands آپ کے سامنے میں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں جس میں یہ سب سے پہلے لکھا ہوئے cls یہ شارٹ لکھا ہوئے تو اس سے کیا ہوتا ہے command cls command is used for clear the screen ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کی جیسے ہی آپ command apply کرتے ہیں اوپر دیکھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پہلے کون سی استعمال ہوئی ہے دوسری کون سی اور تیسری کون سی لیکن اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی جو screen آئیے clear ہو جاتی ہے اچھا یہ عملی طور پر نا انشاءاللہ ہم کر کے دیکھیں گے فیلحال تو ظاہر ہے میں آپ کو اس کے بارے میں معلومات ہی آپ کو دے رہا ہوں پھر ہے جی ویہر کے نام سے ور کے نام سے ہے اس سے کیا ہوتا ہے ڈسپلی ڈاس ورین نمبر یعنی کہ آپ کو اس کے ورین کا پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا ورین ڈاس کا استعمال ہو رہا ہے پھر آگے ہے جی وول کے نام سے ہے ڈسپلی ڈا والیم لیبل انڈ سیریل اور پھر ٹائپ کے نام سے ہے اس سے آپ ڈسپلی ڈا کانٹیٹ آف ٹیکسٹ آپ ٹیکسٹ جو لکھی ہے جو ہے وہ اپنے فائل میں سیف کی ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ایکزٹ ایکزٹ سے آپ کیا کرتے ہو آپ جو ہے نا وہ باہر آ جاتے ہو ٹھیک ہو گیا جی تو یہ کچھ اس کے علاوہ اور بھی ہیں انشاءاللہ عملی طور پر ہم اس کو جو ہے نا وہ انشاءاللہ کر کے جو ہے اس کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے ٹھیک ہو گیا جی تو اس کے ساتھ ہی عثمان خالد کو اجازت دیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ہم ایکسٹرنل جو کمانڈ ہے اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے تو اللہ حافظ